ہیلو فرینڈز ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سام دام دنڈو بھید تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے کہ دائی ماں بلبل سے کہتی ہیں کہ میری نظر تم پر ہی رہے گی اور تم کو جو کام دیا گیا ہے وہ تمہیں کام کرنا ہے تو بلبل کہتی ہے کہ دائی ماں آپ بھی تو ایک ماں ہیں آپ کے بھی تو بچے ہوں گے آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں کسی عورت کے ساتھ میں آپ اس کا بچہ گرانا چاہتی ہیں تو دائی ماں کہتی ہے کہ میں نہیں بچہ گرانا چاہتی یہ بچہ تمہیں گرانا ہوگا مندرہ کا میں تو صرف تم پر نظر رکھنے کے لئے آئی ہوں بلبل کہتی ہے کہ دائی ماں آپ کیسی ہو کیسی عورت ہو آپ ایسے کر سکتی ہو تو دائی ماں کہتی ہے مجھے مت بتاؤ یہ سب تمہیں کرنا ہے مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے صرف تم پر نظر رکھنی ہے پھر بلبل کہتی ہے کہ کیسے جاؤں اور میں کیسے مندرہ کو بتاؤں لیکن پھر وہ دائی ماں کے کہنے پر وہیں لٹتی ہے دائی ماں پھر سے آ جاتی ہے دائی ماں کہتی ہے کہ سو جاؤ اور زیادہ دیر جگنا ٹھیک نہیں ہے تم سو جاؤ آگر تم اپنا پتی واپس چاہیے کی نہیں چاہیے سو جاؤ تم اور پھر بلبل سوچنے لگتی ہے کہ کیا کریں بلبل مندرہ کے پیٹ میں پل رہے بچے کو بچانا چاہتی ہے لیکن دائی ماں بلبل پر نظر رکھیں ہیں اور بلبل وہاں سے نکل نہیں پاتی دائی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم سو جاؤ میری نظر تم پر ہی ہے پھر اگلے دن جب صبح وہ واش روم سے نکل کے آتی ہے تو وہ یہ دیکھ کوئی جدورت نہیں ہے بات جہاں نے کی اور جیسا کی میں نے کہا ہے تمہیں اب تمہاری پریشانی دور ہونے والی ہے تم اپنے پتی کو لے کر زیادہ پریشان مت ہو یہ لو گولی اور یہ گولی مندرہ کو کھلا دینا تو بلبل کہتی ہے کہ یہ آپ کیسے کر سکتی ہو تو دائی ماں کہتی ہیں زیادہ ہشاری کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے تم سے جتنا کہا جائے اتنا ہی کرو یہ گولی لو اور تم یہ گولی مندرہ کو کھلا دینا اور یہ گولی کھاتے ہی کام ہو جائے گا تو بلبل سوچتی ہے کہ کیا کریں اور وہ بہت گھبرائی سی پریشان سے ہوتی ہیں دائی ماں کہتی ہے کہ میری نظر تم پر ہی ہے اور تمہیں یہ کرنا ہی ہو